محمد اللہ 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 بابا محمد 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 اللہ محمد اللہ محمد 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 یہی نہیں ہے امام اکرداد اسلام کا واقعہ میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے کہ ایک عورت نے دعا کی ایک شخص تھا بہت بڑا امام تو پالچر بھی زیارت پر آتا تھا امام اکرداد اسلام پر کچھ نہ کچھ لے کے آتا تھا زیارت پر آتا تھا امام توفی میں دیکھے جاتا تھا آپ بھی کرتے ہیں اگر یہاں دے تو دس روپیہ بیس روپیہ دوست روپیہ چارس روپیہ امام کے روزے میں ڈالتی ہیں ہن انسان جس کی لیتنی ایسی ہے امام امامی نے آپ یہ بھی خیال لکھئے گا کبھی بھی ذکر سجد الشہدہ میں بہت ہو گیا بہت تذکرہ ہو گیا بہت نیاز ہو گیا بہت بلد نہیں ہے معصومین کے پر حدیث آپ اٹھا کر دیکھئے کہ جن میں امام حسین پر آپ خرچ کر رہے ہیں وہاں بہت بلد نہیں ہے یہ ہمارا ہے ہمارا کردار کے حدیث بہت خرچ کر دیا بہت نہیں ہے جتنا تذکرہ امام حسین علیہ السلام کا وہ کم ہے جتنا خرچ کیا جائے وہ کم ہے امام حسین علیہ السلام کے نام پر ہم بہت کبھی نہیں یہ بہت بڑھ سے عزا بچ رہی ہے یہ بہت غلط نہیں ہے جس نے پوری زندگی وہ قرآن کو بچا لیا جس نے خوابہ کی حرمت کو بچا لیا اگر آخری انسانیت کو بچا لیا امام حسین علیہ السلام وہ شکھ ہر بارا تھا کبھی کالیم لے کے آتا تھا کبھی بہتری کپڑے لے کے آتا تھا ایک بار اس کے پاس یہ شک نہیں کی تو اس نے کہا آہ بیس ہزار دینا دی رہا دیانے ہیں تو مال ہے جن میں رب کے آیا ہے مہم اے رضا کے روزے زیارت کیا تو آج بھی جو لوگ ہوتے جب روزے پر داخل ہو تو سیدھے داخل جب نکلتے تو انہیں کہہتے کہ پیٹ امام کے روزے کی طرف وہ اس طرح سے نکلتے کی تاکہ پیٹنا پڑے امام صاحب روزے کی طرف وہ اس طرح نکل رہا تھا اور امام کو تو توفہ دے نہیں تھا اسے وہ نکل رہا تھا تو دار ہی کہتی ہے تو نکلتے نکلتے ایک خاتون سے ٹکرا گئے ایک ضعیفہ سے ٹکرا گیا اور ضعیفہ گئے اب یہ پورا ضعیفہ کو اٹھایا کہا جبھی مجھے ماف کر دی جئے گا تو وہ بھی سوچنے لگا کہ ضعیفہ گئے اس کو چھوٹوٹ لگتی تھی امام کو دیا اس نے چھوٹا کہ جو پیس ہزار دمان میں لے کے آیا ہوں امام کے ذریعے امام کے باسطور جو امام کو توفہ دے امام کی طرف سے اس کو توفہ دے جیسے اس نے دیو سے نکالا کہاں گوڑیاں کیا گوڑیاں کے آپ سے آنسو آتے جانتے گوڑیاں کسی لی آئی تھی امام پر روزے پر اللہ عنہ پر تاریخ کہتی ہے کہ گوڑیاں نے خود کہا کہ میں امام سے بیس ہزار تمہار مانگنے آئی تھی میرے بھگڑ کے کہ شاکی میں کم پڑا آتا کہ امام نے اتنا جلدی مجھے آتا دے کیا حضید ہو ان کے یہاں لوگ کہتے ہیں نہ خدا کیاں دیر ہیں دیر نہیں نہیں حضید ہو نہ خدا کیاں دیر ہیں نہ امام ہمارے امام وقت ہمارے اماموں کے پاس دیر ہیں آپ خلوص سے مانئے امام فعل کرتا کر دیتے ہیں یہ ضرف ہوتا ہے اپنا جیسا ضرف ہے ویسا انسان دعا ماندہ ہے اسی طرح اس کی دعایں پھبور ہوتی ہیں چلوائیں محمد والے محمد پر محمد والے محمد پر وہ دعاوں کہ ذریعہ اپنی مسئلہ تو پوٹا ہی سکتا ہے۔ اگر آپ گناہے کبیرہ کی کتاب اٹھا کے دیکھئے بابیں کتابیں لفظ میں تحریف فرمایا ہوں نے پورا آیا ہے۔ درستے گئے شرادی نے کن 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 قوموں میں کچھیاں ہیں کن کن قوموں میں نہیں ہیں کس میں کم ہے کس میں زیادہ ہے۔ سب انہوں نے تحریف فرمایا ہی اپنی کتابوں میں۔ تو حضرتوں ہمیں دعا کا فنسل دعا کہتے کسی ہیں۔ اگر اس پل سکا جب انسان تھک جاتا ہے اور جب کوئی کرن نظر آتی ہے تو انسان اس کرن کو سمجھتا یہ دعا ہے۔ اللہ کی بازگاہ میں پروڑگاہ کی بازگاہ میں اس قوم کی طرح سے سسول انبیاء میں اللہ تحریر ہے کہ کچھ بچے مرجی کے بچے کو پکڑے چھوٹے چھوٹے باسوک بچے تھے انہوں نے مرجی کی بچے پکڑا دو بچوں نے ایک پر کھیچ رہا تھا اور ایک بچے اٹھا کے بچے بچے کی دردن پر ماتھا ہے۔ اور وہ بچے فریاد کر رہا تھا کہ مجھے بچھا رہا تھا۔ اپنی زبان میں خدا کی بارگاہ میں کرنا تھا کہ پروڑگاہ مجھے بتا دے مجھے اس رائے کا ایک عابد وہیں عبادت کر رہا تھا۔ اس کی فریاد نہیں پر پہنچا ہو۔ وہ بچے کھیچ رہے تھے میں محافظ بچے انہوں نے کیا بتا جا ہوا ہے۔ مگر وہ بچہ مردی کا فریاد کر رہا تھا پروڑگاہ کی بارگاہ میں کہ شیخ رہا تھا۔ مگر وہ عابد اپنی عبادتوں میں مشہور تھا۔ اور اس کے بعد بچوں نے کیا جا پتھر بھاگل بچے کے گھردن کو کار دیا۔ پروڑگاہ عالم نے پورڑ ہو دیا۔ یا عز ابلعی۔ اے سمین اس انسان کو نگل جا اپنے اندر۔ تو عزیدو یاد رکھنا کہ جو انسان اگر کسی کی فریاد پر نہیں پہنچا تو شاید اس کا بھی اثر یہی ہوگا۔ تو عزیدو ہمیں غور وفق کرنا چاہیئے دعا کے ذریعے جو گفتگو میں نے کی ہے۔ ایسی طرح موت کو بھی آپ ڈاہ سکتے ہیں۔ آپ کی زندگی کو بھی بڑھا سکتے ہیں دعا کے ذریعے۔ آپ نے لکھا ہے۔ عجل لکھا ہوا آپ نے صلح رحمی کر دی۔ پروڑگاہ نے آپ کی زندگی کو بڑھا دی۔ کیا کہ رحمی کیئے آپ نے اپنے خاندان والوں سے آپ کو مرٹا ہو گئے۔ تو عزیدو یہ ہے ہمیں فرصہ ہمیں سمجھنا چاہیئے اور غور وفق کرنا چاہیئے سلوات پڑے محمد وارن حمد پر۔ سبھا اپنے خاندان سے ایسی přائدوں لائے rocket اللہ تمہیں محمد ذرہux تو جی تو ہمیں غور کتنے کے ہماری زندگی کا ایسی ہونی چاہیے مثال طریقے ایسی ہونا چاہیئے ابن اباباظ میںجیس ہوا صحیح ہوگں۔ تفسیرِ قرآن تفسیرِ قرآن تفسیرِ قرآن تفسیرِ قرآن تفسیرِ قرآن اے اچ مرتبہ حاکم شام اور następبار کے دستے کلمین رحیتے ہیں۔ علامہ مجلسی نے اپنے کتاب میں بھی تحریر کرمایا ہے اور اس دنیا تقریسی میں بھی بہت سیر کتابوں میں یہ روایتیں موجود ہیں بہلا اپنے عباس سے ایک مقالمہ ہوا مقالمہ ملنے کے بعد تاریخ کرتی بہر علمان میں بھی مقالمہ ہے موجود ہے پر ہاں تحریر کرتے ہیں کہ امیر شام نے اپنے عباس سے کہا میں نے سنا ہے کہ تم قرآن پڑھتے ہوئے قدیقی فضائر بیان کرتے ہیں اپنے عباس تم قرآن پڑھتے ہوئے یعنی کی فضائر بیان کرتے ہو تو امیر شام نے بہتر ہی جبلا کہا اے امیر شام کیا تم یہ چاہتے میں قرآن پڑھنا چھوڑ دوں میں قرآن پڑھنا چھوڑ دوں خط آلی کہتی کہ جب انہوں نے گفتگو کی ہے تو اس کے بعد آلی کہتی کہ امیر شام کو مفسر قرآن جب موالا کائدان کے پاس آیا گا کہ مولانا ہمیں قرآن کی تفسیر بیان کری ہے تو مولانا نے کہو تیزی کے ساتھ مولانا نے ارشاد کرنا ہے انہوں نے پاس بیٹھو اور محمد ارشاد کا وقت سطح اور صبح کی فضل کی آزان شروع ہو گئی اور امام اسے بے کی تفسیر بیان کر رہے ہیں اور بے کی تفسیر اس کے بعد مولانا نے ارشاد کرنا ہے اے اپنے عباس اگر ستر ہوت یہاں کھڑے کر دیے جائیں اور اس ستر ہوت پر جتنی کتابیں لانی جائیں میں اس سے زیادہ غصی بسم اللہ کی تفسیر بیان کرسکتا ہوں یہ تنی کتابیں وہ تنی explore اس میں آ جائیں ایک کتابیں اس کے بعد کتابوں ایک کتاب کی نہ جائیں یہ تقرament ہے اس کے برابر اس سے زیادہ غصیر میں بسم اللہ کی تفسیر بیان کرسکتا ہوں عزیز و تاریخ کہتی تم میرے شام شکائد کی کہتی کہ اپنے عباس جب پران پڑتے تو عزید کی فضائل بیان کرتے اپنے عباس بیان کر رہے تھے آکھے مسجد پہ بیٹھ کے حقین آ رہے اور اس کے پاس بلایا کہ اپنے آپ پاس تم سمیشہ قرآن پڑھتے وقت علی کے فضائل بیان کرتے تو اپنے آپ پاس نہیں کرے تو کیا بیان کروں کیا پہنوں قرآن مجید کہ انما یریب اللہ علیہ السلام کہ ان کے گھر پھر کیا پہنوں کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کہ یہ بھی علی کے شان میں انما علی اللہ کی جو آیا یہ بھی علی کے شان میں ہے پھر پڑھوں تو کیا پڑھوں یا وہ کہ رسول گواہ اللہ کے لیے عزقاللہ گواہ رسول کے لیے یا وہ جس کے پاس ان میں کتاب ہے وہ گواہی دیتا ہے سمران کی آخری آیت یا وہ گواہی دیتا ہے جس کے پاس پورا پران کا یہ بھی علی کے لیے ہے تو کہتے ہیں پھر پڑھوں تو کیا پڑھوں کہ سورے در کی تلات کی وے دون اتام آدھ بے مسکین آدھ یہ بھی علی کے شان میں ہے کہ تو غریبوں وہ رسول تقسنگ کرتے ہیں پھر آتے فقیر مسکین بن کے ان کو عدلی اتا کرتے ہیں تو پھر پڑھوں کہا ابن اقباز کے امیر شام سے کہا ابن اقباز تکار امیر شام تو ہی بتا دے کہ میں کیا پڑھوں علی کے قرآن میں وہ بہت دیری تک سوچنے کے بعد کہا اچھا یہ آئیت بسم اللہ الرحمن الرحمن الرح اللہ اقبار داری کہتی جائے چاہی کہا ایک مرتبہ مالیہ کی طرف دیکھ کہ مانے پاس کے لئے تیری بس نصیبی ہے کہ اس میں بھی علی کا تسکرہ ہے شکل کریں محمد رہا دے محمد رہا دے یہ تیری بدنصیبی ہے واقعی اس میں بھی علی کا تذکرہ ہے ابو طالب کا یہ فرزن علی ابن ابو طالب سہرہ کی طرف پڑھ رہا تھا اور سہرہ کی طرف پہنچنے کے بعد اپنے قدم کو زمین پر مار کیا کہہ رہے تھے ابو طالب تم سے کہنا ہے جب آپ پھہر جاؤں اس میں اور یہ تو ہے ہی ہے مگر آپ اگر قرآن مجید کی آیتوں کا مطاعر کریں یہ آئیت خیامت کے سلسلے میں جب زمین سب خدانے ہوگا رہے ہوگے اگر ابھی دلدل آ جائے تو کوئی انسان اس میں نام سے نہیں رہے گا یہاں سب بھاتے میں نظر آئیں گے اس دن جس دن زمین چھٹے میں آگی کون ہوگا وطار الانسان مالا وعلی ابن ابھی تھے اے معاویہ میں کروں تو کروں پورا قرآن اب معاویہ کہتا ہے یہ تو بات وئی ہے کیونکہ پہلے نمبر کی حدیث ہے کہ علی قرآن کے ساتھ ہے قرآن علیم کے ساتھ ہے تو ابھی تو نہ علی قرآن سے جدا ہے نہ قرآن علی سے جدا ہے اے معاویہ خود کہتا ہے معاویہ ابن ابھی بات یہ ناموکی سی بات ہے کہ میں تذکر علی کیسے روکا جا سکے کہ سلواتلی محمد وات محمد بال اللہ اللہ محمد zastالی کیتا ہے کون client چاہے آ Africa میں غور فکر کرنا چاہیے پورا قرآن سرابہ اہلِ بیت کی مدحہ میں ہے کوئی بھی برہ پڑھٹ کر دیکھئے اہلِ بیت کی تعریف ہے پرانے مجید ہم نہیں سمجھ رہے ہیں عزیزو بس گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں اور اپنی گفتگو کو سمیتنا چاہتا ہوں ایک وانتے کے ساتھ دیکھئے تذکرِ حسین میں مال بات بھی ہونا چاہیے کوئی بھی آپ جس تقسیم کر رہے ہیں خیال رکھئے یہ نہیں کی کہ آپ لو کہتے ہیں کہ ہم دن شراب بیٹی کہاں سے میں ہمار حرام کار دیا آپ فلا چیز پر تجارتی نہیں کرتے کیسے مال حرام مال حرام یہ بھی اپنی بیٹی کہاں کیا میراز میں آپ نے اپنی بیٹی کا حق عطا کیا یہ بھی غزبی آپ غزبی جہاں پر رہے ہیں بیٹی کا حق عطا کیا یہ بھی اگر بیٹی کو آپ کے پاس باٹنا تقسیم کرنا تھا میراز اگر ایک لاکھ روپیہ بیٹی کا نکلنا تھا آپ نے بھی دیا تو پھر یہ تو غزبی تو مال ہے آپ کا پورا مال تو غزبی جب تک اس کا حق نہ نکلے اس لیے اگر اگر اور فرق سکر کیا جائے امام محمد امام حسین علیہ السلام کے تذکرم سب سے زیادہ امام حسین امام حسین علیہ السلام کے سکر کو اور تمام چیزوں کو اگر آپ مت دے نظر دیکھیں غور و فکر کے دیکھیں سب سے بڑا سوقوار کون ہے امام حسین علیہ السلام کو سب سے بڑے سوقوار اور ان کے بیٹے امام محمد امام حسین علیہ السلام یہ سب سے بڑے سوقوار رہا ہوں اتنے بڑے سوقوار نہیں پڑے سوقوار مگر جب ایک شیعہ ان کے پاس آیا میں اسی سے یہ واقع سکر کر دوں گا ایک شیعہ آیا امام حسین علیہ السلام بہت سے تذکریت ہے بہر ہار انشاء اللہ مارانا آپ بہر ساں کو پکر رہے اپر اور ایمان کے دین اور تو سب سے بڑے سوکواری ایک شیعہ جائے امام کے پاس اور امام کے پاس آیا تو پیسے لے کے آیا نظر لے کے آیا تو امام محمد اباہ علیہ السلام امام بچپر کا واقعہ ہے امام اپنے بابا کے بول میں پیسہ رکھا تو امام احمد اباہ علیہ السلام نے جتنا بھی درم تھا اس میں سے ایک ش شیخ خوت میں پھٹی جائے چوٹے بچے ہوتے تو امامت یہ نہیں ہے تو تاریخам میں نیتا کہ امام پاسے norte پہ Perp اما ہر لے کے بابا کے نظر تو بہات پر کھسیا تھا اس نے تو دائیں کہ امام پاسے پہ فر پھٹی زندگی پھر امام 的 وچھا خ outstanding جگہで امام پر بón represent امام پہ多ہ لے کے بابا کے ب بلکم اس کے بعد اس نے ایمام سے پوچھا ایمام کی کیا معادلہ ہے کہ ایمام اس پیسے کو ادھر ادھر پھیک دیتے ہیں اس کو دبیر نے اپنے شیر میں جہلیر فرمائے میرانیس اور دبیر تاریخ اسلام کے وہ مرسیہ ہیں جنہوں نے مرسیہ لکھا ایمام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں اسی واقعے کو شیر میں نقل کرتے ہیں اس پورے واقعے کو لکھتے ہیں میرانیس ایک دن پیدر کی گوز میں تھا وہ فلق مقام ایک شیعہ لایا نظر درہم پئے ایمام ایک شیعہ لایا نظر درہم پئے ایمام سجاد کے حضور وہ درہم رکھے تمام سجاد کے حضور وہ درہم رکھے تمام درہم سے کھیلنے لگا فرزندے نیک نام درہم سے کھیلنے لگا فرزندے نیک نام کیا عقلتی تھی خال کے روزے حساب میں کیا عقلتی تھی خال کے روزے حساب میں درہم زمین پہ پھیک دیا ایک نام میں درہم زمین پہ پھیک دیا ایک جناح کے میرانیسے رہے دبیر سے پوچھئے گا حضوری کے میدان میں کیا عقلتی تھی خال کے روزے حساب میں درہم زمین پہ پھیک دیا ایک جناح نے تب دور کے محب نے وہ درہم کھا لیا تب دور کر محب نے وہ درہم کھا لیا اس کو درمیان دراہم ملا دیا کہ پیسے آئے تھے اس میں پھر ملا دیا اس کو درمیان دراہم ملا دیا باکر نے اس کے پھر وہی درہم جدا کیا کیا امام وقت ہے درہم ملا دا جا رہا ہے مگر میرا وقت کا امام نتنی اخت ہے کہ درہم کو جملا رہا ہے امام اسے چن کر اس درہم کو جدا کر رہے ہیں تفلی میں تھی یہ آپ پہ تائیدِ کبریہ لکھا ہے تین بار یہی ماجرہ ہوا لکھا ہے تین بار یہی ماجرہ ہوا اس دم محب کو شکے ارتیور بڑھا ہوا لکھا ہے آپ اس سے کی یہ شیئے عابد نے اسے ارشاٹ آپ کی یہ ماجرہ دیا ارشاٹ کی یہ یہ ماجرہ ہے کیا شیعہ نے شیعہ نے کہا یہ حادثِ تفلی نہ جاننا شیعہ نے کہا یہ حادثِ تفلی نہ جاننا ہوگا امام باہد ہمارے یہ محلقہ ہوگا امام باہد ہمارے یہ محلقہ ترہم یہ قسبیوں مالے حرام ہے ترہم ترہم یہ ایک قسبیوں مالے حرام ہے کیونکہ اسے قبول کرے یہ امام ہے جب امام محمد باقر علیہ السلام بڑھ پڑے میں ترہم کو قبول نہیں کرتے ہیں تو وقت کا امام کیسے قبول کرے گا عزیزو یاد رکھی گئے کہ ایک بھی حرام کا پیسا تبرگتے حسین میں نہیں سامل ہونا چاہیے کیونکہ ہمیں امام بھی بتا رہے ہیں دنیگ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ پاک ہو صاف ہو گناہ دید ہو اسی لئے کھرپنا کے فیدان میں امام حسین نے اسلام نے جو فترا کہا تھا کہ تم امام وقت کی آواز جانور سن رہے ہیں امام وقت کی آواز دھنٹیاں ٹپ ہو گئی بھگرو جو گھوڑوں کے پیروں میں بنے ہوئے وہ خاموش ہو گئے روڑت اچھا انسانوں کی آواز میں تمہیں ساتھ میں روز دیا مگر کھوڑوں کی ہی ناٹوں کی آواز نہیں روک پڑیا ہو عزیزو تاریخ کواہ ہے کہ اس وقت امام حسین سے کہا تھا کہ تمہارے پیس مالے بھرام سے بھرے ہوئے ہیں اس لئے تم امام وقت کی آواز نہیں سن رہے ہیں عزیزو تاریخ کے گئے اس لئے بڑے بہترین جملہ آپ کے نظر کمنا چاہتا ہوں یاد رکھئے کہ اگر پاک نہ ہوگا تم انسان فرشیدہ برائے گا کیونکہ اس کے اندر خسائن تھی اسی وقت محبت آئے گی جب پاک نہ ہوگی اور دوسرا جملہ کہیں گے خسائن تشہدہ بیان کرنا چاہتا ہوں اسی کے اللہ توفیق دیتا ہے ہے نا حدیث میں حدیث تمہیں بدلنا نہیں کہہتا ہوں میرے تمہیں حدیث وہی ہیں کیونکہ آئیت اللہ شرشتی کہتے ہیں امام حسائن علیہ السلام ہے جب امام حسائن کی محبت اسی کے دل میں ڈالتا ہے پروردگاہ جس کے ساتھ وہ نیک کام کرنا چاہتا تب وہ کربلا کی زیارت ہو جاتا ہے اور اسی طریقے سے فرشیدہ برائے گا اسی کو امام حسائن کی پروردگاہ برانے کی توفیق ہوتی ہے جس کے دل میں خدا حسائن کی محبت دالتا ہے تو عزیزوں ہمیں بہر فکر کرنا چاہیے اور سوچنا کی جہاں سے ہم نے آپ کی گتگو کی کہ ہم دعا کرنا چاہیے پروردگاہ کی بارگاہ میں کہ وقت کا اعوام ظہور کرے کیونکہ دنیا پر آشور ہو کیونکہ اللہ حسائن نے کہا تم میری بات نہیں سننے عزیزوں ابھی آپ نے مرسیا سنا شہداد علیہ اکبار مجھے عرصہ دینا ہے جناب زینہ قریہ مقام کہ شہدادی اپنے اٹھارہ بھائیوں کا عرصہ اکبور کیجئے عرصہ اکبور آدمی مسائد میں کمیری کروں گا جہاں زیادہ ورد یا میں دو مسائد آنے کے سامنے بیان کروں گا علی اکبر بابا کے پاس ہے تمام شہیر رجبے سب کے لاشے حسین مقتل سے اٹھانا جتے ہیں قاسب نوشاہ کا لاشاہ حسین اس طریقے سے لے کے آئے کہ تاریخ گواہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام جب قاسم کے لاشے کو لے کے آئے تو صاحب تحریف فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ امام حسین نے عمامی کے دور پھپلے کیے تھی ایک سر پر باندھا ایک قاسم کے قبع میں پاندھا کہ جب لاشیر کی لاش پاندھا ہو جائے گی تو جناب قاسم کی لاش کو لانا ہوگا اس لئے امام حسین نے پچھلے سے اتظام کیا تھا اس لئے یہ تاریخ کر دی ہے کہ دو وقت کریم کا سہارہ لیانی آئے کنیس وی کی صبح میں جب علی کے سر پر ضربت لگی تو قریب کے سہارے سے علی گھر دکھائے کربلا میں حسین قاسم کے لاش کو لے کے آرہے ابا حسین قاسم کی لاش کو پڑھوڑ کے لے کے آئے خیمے کے قریب عزیزوں تاریخ کہتی ہے کہ جناب زینب کے حوالے کیا بی بیوں نے واپس محقی صدا گناتی کبھی ہون کا لاشہ آیا سوچائم اپنے کبھی آنسوں میں ہی ہو سائے اب باز کا لاشہ نہیں تو آیا مگر علم آیا ہے سکینہ آبا خود روئی جزیزوں افکر کڑھو لاشہ حسین لے کیا آئے ہیں نازیدوں تو تاریخ کہتی کہ حسین انہا رب اللہ و انہا علیہ راجون پڑھتے ہوئے قائمے کے قریب پہنچے اور تارو باب اپنے بیٹر کو لے جاؤ اللہ اکبر اسی حسنہ میں سکینہ آگئی کہ بابا آپ نے بھئیہ کو پانے پیڑا دیا بھئیہ بیان کرو اب وہ حسین ہے تنہا اکبر کو بھر میں حسین ہے تنہا اللہ وہ پر تاریخ کہتی کہ حسین جب شہادتیں ہوتا ہیں حسین کے لئے تاریخ کہتی کہ سکینہ آبیس شہدادی فاتح تو دہرہ کہتی بابا رسول سے فریاد کرتی بابا یہ میرے شیطہ میں جو بچہ ہے نا مجھ سے گل کر کرتا مگر باردار کہتا علا دش علا دش ابھی حسین دنیا میں نہیں آئی بی بی نے وسیعت کی تھی بے علی حسین کا خیال لکھنا حسین کو اللہ نے ویسے ہی ابتحان لیا حسین کا اللہ وہ پر تاریخ کہتی ہے کہ ایمام حسین علیہ السلام ابھی شہادت کے بعد میں کیا کھوں کہ حسین کی فریاد کیا میں بیان کروں اللہ وہ پر بیاس بیان کروں پہلا بیاس پر ندیرے میں مگر تاریخ کہتی کہ جب ایمام حسین شہید ہو گئے میں یہ پر کے مسائد پڑھوں گا آپ کے ساتھ میں تھوڑا سر دمو کرتا جائے تھا حسین تو جب حسین شہید ہو گئے نا تو رہوارے حسین پہنچا ہمیں تکمیر علیس کہتے ہیں ٹوبہ میں لاؤڑ کے آیا ہے ملجنہ سمجھی سکینہ بابا کول آیا ہے ملجنہ سرخواب پہ پٹھکے پکارا وہ رہوار سہدانیوں بچھر گیا مصیمی مرا سوا چدی اتار لویے نبر اویے ذرفقار کٹتا ہے بلوے شہد شاہ نامدار زہرا و قریب انعاشے پسر خاک اڑھاتی ہے خیمہ میں جاؤ لوٹنے کو باؤ جاتی ہے اللہ جب جزنا پوچھا ہے تو سکینہ جزنا زیادہ اور میرا تھا سکینہ خیمے سے باہر آئی آلانے کے بعد سکینہ نے سوال کیا اے بابا کزل جے بابا کزل جنا اتنا بتا میرے بابا کو پانی پڑایا گیا سکینہ نے زنجنہ اتنا بتا میرے بابا کو پانی پڑایا گیا سکینہ نے زنجنہ کو دیکھا باغے کٹی ہوئی تھی زین گرا ہوا ڈھلا ہوا تا سکینہ صبر کی میرا بابا گھوڑے سے نہیں اتا گیا میرے بابا کو گھوڑے اللہ اکبر ہوسائی شہادت میں کیا ماما اسی پر ختم کر دینا چاہتا ہوں مگر چاکرن کی مرضیہ میں جنابیانی اکبر کا تذکرہ ہوا بس آپ رو لیے نا جنت الربقی سے ایک پسری ٹوٹی ہوئی ہوا آئی ہوگی اور کہنے جی ہوگی اے میرے نال کے عزادار فادمہ ٹوٹی پسریوں کو پکڑتے کبھی آپ کے پاس جاتی ہوگی کبھی آپ کے پاس اللہ اللہ کس طریقے سے حسین کے رونے پر آسوں کو کٹھا کر رہی یہ رومان میں بس اسی دو تاریخ کہتی ہے کہ علی اکبر بابا سید لے کے جب مقتل میں پھر پورے تاریخ نہیں پڑا پہنچے ہیں مقتل میں بابا کے قریب آئے حضی تو حسین کی پیاس بیان کرنا ہے نہ دیکھئے حسین کتنا پیاسا ہے مدینہ کا آپ کا جزکرہ کیا سکینہ نے پوچھا رہوار سے اب علی اکبر جب قریب آئے جب علی اکبر اٹھالہ سو لوگوں کو آسنے جہنم کر کے آئے تھے اے بابا گرپالی کی سمیل ہو جائے اللہ اللہ شہداد علی اکبر سے حسین نے تمہیں حسین کو چھوڑ کے شہداد علی اکبر سے حسین نے کہا میرے نار اپنی زمان کو میرے ذہن میں ڈالو جیسے ہی اللہ تفیت لیا کہ بابا آپ کی زمان تو ملتیز حضاب ہو جہے علی اکبر نے بھی بتا دیا میرا بابا معافیہ سے آئے اللہ داری کہتی ہے حسین نے علی اکبر کو دماغہ رسود کیا اکبر مختل میں پہنچے تاریخ کہتی ظالموں نے ایک ساتھ حمزہ کیا شہداد علی اکبر کو خدا رانت کری حضرت نے ناری اکبر اس نے علی اکبر کو ایک سان نیزہ مانا کہ شہداد علی اکبر گھوڑے سے اندر کنولا کی طرف آیا نیزے کی یعنی ٹوپ چکی حدیل و تاریخ کہتی جیسے ہی علی اکبر کی نیزہ ہے تو بابا کو سلام کیا بابا میرا آخری سلام ہو کہ بابا علی اکبر مواند ہے صبح سے میرا بابا ناشے اٹھا رہا ہے تو دو مرسل میں بچھر محیرانیز کے پورے محیرانیز کے پورے محیرانیز نہیں پڑھوں گا کیوں علی اکبر کہتے ہیں اس لیے کہ حسین پتا تھا کہ صبح سے حسین ناشے بے ناشے رہا چکے ہیں اس لیے علی اکبر نے سلام کیا بابا میرا آخری مگرہ سیدھو جیسے ہی سنا رہا حسین کی بیتا کبر نیاز آتی ہے محیرانیز کہتے ہیں بکاتے ہیں پسر کو پسر نہیں ملتا جگر میں درد ہے لفتے جگر نہیں ملتا کوئی رفی میں شہر پہلوں پر نہیں ملتا تلاش کرتے ہیں نور نظر نہیں ملتا کبھی اٹھے کبھی سلطانہ مشرقین گرے لکھاتے کی بہت تر جنہاں حسین گرے اللہ اکبر حسین گرتے ہیں اٹھتے ہیں اکبر کہا ہو اکبر کہا ہو اے علی کہا ہو اے علی کہا ہو اے علی کہا ہو میں کہوں گا ناڈر کی علی کو آیت کریں یا کربلا کی علی کو آہ تالی کہتی علی اکبر کے لاشے کے قریب ایک مرد کا دیکھا تمام چیزوں کو حسین نے دیکھتا بیٹا اپنے ہاتھ کو سینے پہ کیوں رکھتا بابا ناڈر کیا نہیں بھول کے رکھے یہ بابا بہتر اللہ اکبر تالی کہتی کیا بے مام حسین علیہ السلام نے ناڈر کیا بیٹا کوئی وسیعت ہے اے میرے لہا اکبر اپنے بابا سے کچھ وسیعت کرنا چاہتا ہے کہ بابا بابا ایک وسیعت اے بابا آخری وقت میں صبرہ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں اے بابا آخری وقت میں صبرہ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں اللہ اللہ حسین نے ہاتھوں کا اشارہ کیا ارد مدینہ بلند ہوا کا بیٹا اکبر دیکھو اکنی بہن کو دیکھو آپ نے مرسیہ میں سنانا بڑی دھمنہ تھی اکبر کو اکبر کے لیے یہ تھی اکبر جب مدینے سے لکھلے تھے وعدہ کر کے گانچے اے بہن صبرہ اکبر تبہلے سے ضرور آئے گا اللہ تالی کہتی جب حسین نے بلندیا کہا بابا بہن صبرہ نہیں دکھائی دیداری ہے کہا بابا بھجرے میں بھی نہیں ہے کسی کوشش میں نہیں دکھائی دیداری ہے کہا گھر کی دروازے کن دیکھو میرے نام کہا بابا وہاں بھی نہیں دکھائی دیداری ہے نا جانے میری بہن صبرہ کہاں چلی گئی اللہ اللہ تالی کہتی ہے حسین نے کہا بیٹا ارد مدینہ کے باہر دیکھو اللہ اکبر جب مکرن نے ارد مدینہ کے باہر دیکھا کہا اے بابا ایک نقاب کو کوئی بی بی ہے جو زمین پہ لپٹی ہوئی ہے اے بابا کوئی بی بی ہے جو زمین پہ لپٹی ہوئی ہے کہا اے بیٹا بابا تمہاری بہن صبرہ ہے جب تم نہیں پہنچے ہیں تو بہن تمہارے لکھتے پاکے 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 اے بھائی ہے اکبر مجھے سہرہ باندھا ہے مجھے تمہارے لیں سہرہ باندھا ہے میں کہوں گا یہ سورہ کی پریادت تھی مگر ایک ماں کی پریادت میں وہ سائے گتھ دیکھر بڑھ پھل نوکنے سے کو فیتھا اکبر کی روہ پرواز کر گئی وہ سائے تین دن کے پھوکے پیا کے تھی سوہ سے ناچھیں نا دیتے مگر بھائیہ چند قدم چلے طاقت نے جواب دے دیا آو آؤ اپنے بھائی کا جلانا لے کے چلو تھوٹے تھوٹے اردالی پت کے رائے کسی نے پائر دھاما کسی نے کمر دھاما کسی نے پائر دھاما حسین پیٹھے پیٹھے کمر کو تھام کے پاک بھائیہ کہتے ہوئے خینے تک پہنچے حسین یاکبالا کہتے ہوئے خینے تک پہنچے لا شایدی ایبال پہنچے بی بی آگ گئی وہاکبالا وہاں محمدہ کی شدائیں جناب زینب نے کہا فجدہ جاؤں لہلہ کو بڑھا کناؤ آج بی بی فاطم جناب زینب کو بھی پرسا دینا آج جناب لہلہ کو بھی پرسا دینا اور بی بی کو خاص تو اسے کہ کچھ تھارا بھائیوں کا آج پرسا ہے اے بی بی ہمارے پرسے کو قبول کرنی دیے گا اے بی بی جو آسوں گر رہے ہیں ان کے ستے میں ہمارے پرساں کو بھل دیں اے بی بی سب سے بڑی جرمنہ ہے اتنے لطل وقی تحمیر ہو جائے اے بی بی ہمیں کربلا کر جان سے جان گران ہے یہی ہماری جرمنہ ہے فجدو زینب نے کہا لگا رضا چھاؤ لیلہ کو بلا کے لاؤ اللہ کو اکبر خسائر کھڑے پہ لیلہ کو بلایا گیا مگر دینا نہیں کہا بہت دین ہی تک دیکھا کہ لیلہ آ رہی ہے تو خود شہزادی اٹھا خیمے کے قریب میں آئے تابابی اکبر کلاشہ آب اخبابی اللہ اکبر تاریخ کیے کہ جناب امیلیلہ نے ہاتھوں کو جھوڑ بھی شہزادی زینب مجھے ارباب کرنا مجھے خیمے کا دروازہ نہیں دکھائی دے رہا اے شہزادی جب فضہ آئی جنا میں نے اپنے کانوں سے آباز سنی کلاشہ اکبر آگے مگر میں دیکھیں شہزادی نے میرے آنگی میں دائی دے گئی اے شہزادی خیمے کا دروازہ نہیں دکھائی جناب نے سہلا دیا لہی لہا کی شہزادی میں رکھ دیا اے پانوان دکھائی لہی لہا کی مختصر سے پوربانی کو اپنے بارگاہ میں کبور کر لیا مردہ تسلیم اے پروردگار تری بارگاہ دکھائی لہا کی ہماری ساتھ بارگاہ تسلیم پروردگار جو مکروز ہیں ان کے کارس کو بیٹھ سکتا ہے جو پریشانے حال ہیں ان کے پریشانی کو دوستا ہے اے پروردگار نے راسوں کو مانے لہرانی جنہا ہے اے پروردگار تری بارگاہ دکھائی جتنے حضرات موجود ہیں پروردگار جو خاندر سے لے کے بیٹھیں پروردگار اگر کسی کو رسک کی پریشانی ہے کسی کو اولاد کی پریشانی ہے پروردگار اس کا سوک سکتے مزپرش سکتے پروردگار انہیں اولاد نرینہ پروردگار ہمارے جو بزرگ مدراد مرید پروردگار انہیں شفاق پروردگار پروردگار جتنے موجودی پروردگار پروردگار اگر بے روزگار ہیں منا جواند خسین کے سکتے انہیں روزی عطا کروا پروردگار ہمیں حج و زیارات کنفیخ حتا کروا ہمارے مراجے کیران کی افادت کروا انہیں قولے رکھو رکھتا کروا پروردگار کیران حسیل اللہ کی افادت کروا بحرین اور سکتیس تشکو کی افادت کروا پروردگار تری بار ہم دستو دولار ہمارے زیادت مقدسات یہ حفاظ فرما اے برماغو تری بار ہم دستو دولار زیند کی رکھو خلیدار پروردگار جناب سکینہ تلجیب تمہشو کا پروردگار ہم تک ملے حسین خضرت بڑی حسین کے سکول میں تعجیز پروا ہم کونکہ آمام و حمزان میں شامل پرما تقبل